بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال چالیا امید ہے آپ بھی کل ٹھیک تھاک ہوں گے صحت ایمان کی بہترین حالت ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی کل ٹھیک تھاک ہوں آج ہم آپ کے ساتھ جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے مالڈے کا جوس اسے آپ سکوائش بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ رحمتو والا برکتو والا رمضان مبارک آ رہا ہے جس میں مالڈے کا جوس پینا کسے پسند نہیں تو میں آپ کو ٹو انگریڈینٹ سے بہت 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 مزے کا سکوائش بنانا سکھاؤں گی اور کیونکہ اور میں اس کو آپ کو فریز کرنا بھی بتاؤں گی کہ اس کو فریز کر کے آپ پورا مہینہ اورنش سکوائش سے کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں چلیں آپ میرا پر پوچھ ساتھ دیں میرے ہیچن میں چلیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک پیالی چینی لیں گے اس میں ہاف پیالی پانی ڈال کے ہم اس کو اس کا شیرہ بنا لیں گے ہمیں اس کو ایک تار دو تار شیرہ نہیں بنانا بس ہم نے اس کے اندر چینی کو مکس کرنا ہے اب ہمیں کیا جائیے یہاں کلوں کی حساب سے مالٹیں ملتے ہیں درجیں کی حساب سے نہیں اس لئے میں نے ہاف کیجی مالٹیں لیا ہے ان کو چھی لیا ہے اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکا میں نے اس کا وائٹ پاٹ اوپر سے رموو کیا ہے تاکہ یہ جو وائٹ پاٹ ہوتا ہے یہ جوس کو کرواہٹ کی طرف لے جاتا ہے اور ہمیں کھٹا جوس چاہیے کرواہٹ سے برپور نہیں چاہیے آپ چاہیے تو اسے ہینڈ مشین سے جوس نکال لیں جس سے چاہیے نکال لیں لیکن کیونکہ مجھے اس کے اندر تھوڑا سا اس کا پلم بھی چاہیے اس لئے میں اس کو جگ میں ڈال کر اس کا جوس نکال لوں گی یہ دیکھیں ہم نے جگ لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے ہم ڈالیں گے مالٹیں ہاف ہاف کر رکھے ڈالیں گے اور اس کے اندر یہ جو وائٹ وائٹ پاٹ ہے اس کو بھی اچھی طرح سے ہم رموو کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے جوز بنا لیا ہے اب ہم اس کیا کریں گے اب ہے ایک مورٹ اور اس کے اندر موٹی جسٹین ہے اس کے اندر یہ سارا ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم سٹین کر لیں گے ہمیں اچھی طرح سے اس کے اندر سے جوس نکالنا ہے تاکہ اس میں جو پلمب ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس کے اندر چلا جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ چھلکیں صرف رہ گیا ہے اس کے اندر والا گودہ رہ گیا ہے مالٹے کے گودہ رہ گیا ہے اب ہم ان اس طرح دبا دبا کے اندر سے جوس نکالنا ہے جیوس بھی اچھی طرح سے نکال جائے اور جتنا ہوسے کے اندر چلا جائے کچھ لوگ اس میں مالٹے کی چھلکیں بھی ڈالتے ہیں لیکر میرا ماننا ہے کہ مالٹے کا سکویش استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں اگر اس میں مالٹے کا چھلکا ڈالا جائے تو وہ جو مالٹے کا سکویش ہوتا ہے کڑواہٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور اگر آپ کو کڑواہٹ پسند ہے تو آپ بے شک استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر سے اچھی طرح سے جوس نکال لیا ہے تو اب ہم اس کو پھینک دیں گے ہم اس کو ویسٹ کر دیں گے ہم اس سے استعمال بلکل نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جوس ریڈی ہے دوسری طرف جو ہم شیرہ بنا رہے ہیں دیکھیں اچھی طرح سے چینیس کے اندر مکس ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں نہ ایک تار کا ہے نہ دو تار کا شیرہ اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈال دیں گے یہ جوس یہ دیکھیں ہم نے اس کو ریڈی کر لیا ہے ہمیں اس کی اتنی ہی ٹھیکنس چاہیے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے تو آپ اسے کسی بھی بوٹل میں ڈال کے سیو کر سکتے ہیں جس کو اوپر ڈک نہ ہو ایک گلاس میں تری چمچ ڈال کر اس میں پانی ڈال کے اس کو ایزلیس نما کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میتھا چاہیے آپ تین سے چار چمچ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے اور اس کو ہم سیو کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں ڈالی ہے اب ہم اس کو بند کر کے تقریباً دو سے تین ماہ تک سیو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور ہم اب آپ سامنے بنائیں گے سے اس کے اندر 3 ٹیبر سپون ہم نے ڈالا اور اس کے اندر پانی ڈال تو ہم اس میں پانی ڈ کریں گے یہ دیکھیں اور اس کو سپون کی مدد سے اچھی طرح میکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا بلکل شربت تیار ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اگر آپ کو یہ اگر آپ کو میری یہ وڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اب آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ